دوستو بولی وڈ دن بھر کے نئے اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے اور بھائی صاحب اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو اور گھنٹی نہیں دبائی تو ضرور دبا دو کیونکہ اگر آپ گھنٹی نہیں دبائیں گے تو آپ کو نئی پتا چلے گا جب میں نیا ویڈیو ڈالوں گا آج کی نمبر ون خبر ہے ٹائگر شروف کی نئی فلم ریمبو کے بارے میں اس فلم کو ڈیریکٹ کر رہے ہیں ورن دھون کے بھائی روہید دھون اور اس فلم کے پروڈیسر ہیں سدھارت آنند سدھارت آنند وہی ہے جنہوں نے وار ڈیریکٹ کی تھی پتھان ڈیریکٹ کی تھی فائٹر ڈیریکٹ کی تھی آج کے وقت میں سدھارت کی پانچوں انگلی گھی میں ہے اور سرکڑھائی میں ہے کیونکہ جو کارپریٹ ہاؤسز ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ سدھارت آنند ہی سب کچھ جانتا ہے ایک بڑی اور کامیاب فلم صرف اور صرف سدھارت بنا سکتا ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ روہید دھون ایک نمبر کا واہیہ ڈیریکٹر ہے آج تک جتنی فلمیں بھی اس لڑکے نے ڈیریکٹ کی ہیں سب کی سب سپر ڈوپر ڈیساشٹر ہے اس کی فلم کوئی بھی آج تک نہیں چلی اس کے باوجود ٹائگر شوف اس لڑکے کے ساتھ فلم کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور کمال دیکھئے کہ مکیشم مانی کی کمپنی جیو تو اس فلم پر ایک سو ساٹھ کروڑ روپے خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئی ون ہنڈیڈ سکسٹی کروڑ سی او پی کا مطلب ہے کہ اس فلم کی لینڈنگ کاشٹ ہوگی ٹو ہنڈیڈ کروڑ کیونکہ یہ فلم کم سے کم ایک سال میں تو بنے گی ہی تو ون ہنڈیڈ سکسٹی کروڑ کا انٹریسٹ ہو گیا کم سے کم پندرہ کروڑ روپے اور پین نے ہوگا کم سے کم پچیس کروڑ روپے یعنی کہ لینڈنگ کاشٹ ہوگی ٹو ہنڈیڈ کروڑ یہ میں آپ لوگوں کو سیکڑوں بار بتا چکا ہوں کہ جو کورپریٹ ہاؤسز ہیں ان کو انہی کے اسٹاف لوٹا کرتے ہیں جس طرح زی کو پنیت اور شارک پٹیل مل کے لوٹا کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح جیو میں ہے شوبہ سنت شوبہ سنت اور کچھ اور لوگ مل کر اس کمپنی کو لوٹا کرتے ہیں جیو کی ٹیم اس فلم کو اتنے بڑے بجٹ کے ساتھ بنانے کے لیے اس لیے تیار ہوئی کیونکہ صدھارت آند نے یہ پرومیز کیا کہ فلم میں جتنا بھی ایکشن ہوگا اس کو وہ خود شوٹ کرے گا روہی دھون اس کو شوٹ نہیں کرے گا تو جیو کی ٹیم کا ایسا ماننا ہے کہ بھائے اگر صدھارت آند اس فلم کا پروڈیسر ہے تو پبلک اپنے گھر بار بیچ کر اس فلم کو دیکھنے آئے گی اور جبکہ صدھارت پورا ایکشن خود ہی شوٹ کرے گا تو اس کا مطلب یہ فلم بہت ہی کمال کی بننے والی ہے اور یہ فلم پانچ سو کروڑ سے نیچے کا بزنس تو کر ہی نہیں سکتی تو اب آپ میں سے بہت لوگ یہ بھی پوچھیں گے کہ بھائے جب اس فلم پر دو سو کروڑ روپے لگیں گے تو اس کی ریکووری کیا ہوگی دیکھئے ٹائگر شوف کی جو لاشٹ فلم تھی گنپت اس کا بزنس پچیس کروڑ لائف ٹائم بھی نہیں ہوا تو اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریمبو کا تھیٹریکل بزنس کیا ہوگا تو اگر میں اس فلم کی سبھی چیزوں کو کلکولیٹ کرتا ہوں جیسے کی تھیٹریکل رائٹس آورسیز رائٹس اوٹی ٹی رائٹس سیٹلائٹ رائٹس میوزک وغیرہ تو میرے خیال میں اس فلم کی ریکووری ہو سکتی ہے سو کروڑ روپے یعنی کہ فلم شروع ہونے سے پہلے ہی اس فلم میں سو کروڑ روپے کا نقصان ہے اور جیو کی ٹیم خوشی خوشی اس سو کروڑ روپے کے نقصان کو آکسپ کر رہی ہے کیوں اس کا مطلب کوئی تو دھاندلے باجی ہے کچھ نہ کچھ تو گھوٹالا ہے کچھ نہ کچھ تو دال میں کالا ہے نہیں تو بھائی کوئی بھی جان بوجھ کر تو اپنے سو کروڑ روپے اڑائے گا نہیں دوستو آج کی دوسری خبر یہ ہے کہ ٹائگر شروع کی دو فلمیں بننے سے پہلے ہی بند ہو گئی ہیں آپ سب ہی جانتے ہیں کہ جب فلم گنپت کا اعلان ہوا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ گنپت پارٹ ون گنپت پارٹ ٹو ٹو فلمیں بنائی جائے گی لیکن گنپت پارٹ ون ریلیز ہوئی سپر ڈوپر ڈساشٹر ہو گئی اور اب اس کے پروڈیسر گنپت ٹو بنانے کے لیے تیار نہیں ہے وہ فلم ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہے آپ سب ہی جانتے ہیں اکشا کمار کی ایک فلم آئی تھی مشن منگل اس کے ڈریکٹر تھے جگن شکتی جگن نے بھی ٹائگر شروپ کے ساتھ ایک فلم شروع کی تھی جس کا نام تھا ہیرو نمبر ون اس فلم کی ٹوئنٹی تھری ڈیز کی شوٹنگ بھی ہو چکی تھی لیکن فلم گنپت کے ڈساشٹر ہونے کے بعد اس فلم کو بند کر دیا گیا ہے ٹوئنٹی تھری ڈیز کی شوٹنگ ہونے کے باوجود اس فلم کو بند کر دیا گیا ہے اب یہ فلم نہیں بن رہی ہے تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بولیوڈ کے بارے میں اور بولیوڈ کے بزنس کے بارے میں یہ کمال کے جگہ ہے یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے جہاں ایک پروڈیسر ٹائگر شروپ کی دو فلمیں بند کر دیتا ہے وہی دوسری طرف ایک پروڈیسر ٹائگر شروپ کی فلم پر دو سو کروڑ روپے لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے دوستو آج کی تیسری خبر ہے واشو بھگنانی کے بیٹے کی شادی کے بارے میں جو رکل پریت سنگھ کے ساتھ ہو رہی ہے اور یہ شادی گوہ میں ہو رہی ہے لیکن اس کا ریشیفشن ممبئی میں بھی دیا جانا تھا کیونکہ ظاہر سے باتیں واشو جی ممبئی میں رہتے ہیں رکل پریت بھی ممبئی میں رہتے ہیں اور پورا بولیوڈ ممبئی میں ہیں لیکن ریشیفشن ممبئی میں نہیں دیا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ واشو جی نے بہت ساری فلمیں بنائی ہیں اور بہت سارے وینڈرز ہیں جن کا پیسہ بکایا ہے وہ روز آنا آفیس میں جاتے ہی ہیں ظاہر سے باتیں پیسہ مل نہیں رہا اب ان سبھی وینڈرز نے کہا ہے کہ بھائی ہم آپ کے ریشیفشن پر آئیں گے اپنا پیسہ مانگنے کے لیے اور یہی وجہ ہے کہ واشو جی نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ ممبئی میں ریشیفشن نہیں دیں گے کیونکہ اگر ریشیفشن دیں گے تو وہاں وینڈرز آئیں گے اپنا پیسہ مانگنے کے لیے اور پھر وہاں کچھ بھی انگامہ ہو سکتا ہے آج کی فورت خبر ہے ایک بہت ہی اچھی رائٹر ملکہ راجپوت کے بارے میں جو ہماری دوست تھی وہ یوپی سلطانپور کی رہنے والی تھی کچھ دنوں سے وہ سلطانپور میں ہی رہ رہی تھی اور اب خبر آئی ہے کہ اس نے اپنے گھر میں پنکے سے لٹک کر سوسائیڈ کر لیا ہے میری اوپر والے سے دعا ہے کہ ملکہ کی آتما کو شانتی ملے لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ ایک چالیس سال کی رائٹر نے ایسا قدم کیوں اٹھایا ملکہ میری بھی دوست تھی اور بہت ہی کمال کی رائٹر تھی بہت ہی اچھے گانے لکھتی تھی میری تقریباً چھ سات سال سے ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی بات بھی نہیں ہوئی تھی لیکن چھ سات سال پہلے کی بات مجھے یاد ہے جب وہ لڑکی شادی کرنا چاہتی تھی مطلب ہر وقت اس کو ایک ہی کام تھا کہ مجھے شادی کرنی ہے اور میں ملکہ سے ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ شادی اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ آپ کسی سے بھی کر سکتی ہیں اگر آپ کو کوئی لڑکا نہیں مل رہا ہے شادی کرنے کے لیے تو ذرا ٹھہرئے ویٹ کیجئے ایسا مت کیجئے کہ جو ماں باپ کہہ رہے ہیں وہی کرنا آپ کو ضروری ہے ہوا یہ کہ اس کے ماں باپ شادی کرنے کی بہت جلدی میں تھے تو انہوں نے میٹریمونیل پر کوئی لڑکا ڈھونڈا مہاراشترا میں ہی اور پھر یہ دونوں ملے اور ان دونوں نے شادی کر لی اور ظاہر اسی باتیں وہ شادی نہیں چلی میں ہمیشہ ملکہ سے یہی کہتا تھا کہ دیکھو بھائی جب تک آپ کسی لڑکے کو دو تین سال سے نہیں جانتی آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیسا ہے اور اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے ماں باپ نے اس لڑکے کو چوز کیا ہے تو چلو میں یہ بھی مال لیتا لیکن اگر لڑکا آپ کے شہر کا ہوتا آپ کے آس پاس کا ہوتا آپ کے ماں باپ نے اس لڑکے کو چوز کیا ہے میٹریمونیل ایڈ سے ان کو بھی کیسے پتا کہ یہ لڑکا کیسا ہوگا تو آپ شادی مت کریں یہ میرا سجیشن ہے لیکن وہ لڑکی نہیں مانی اور ماں باپ کے پریشر میں اس نے جلدی سے شادی کر لی وہ شادی کچھ مہینوں کے بعد ہی ٹوٹ گئی اس کے بعد وہ بیچاری ڈپریشن میں چلی گئی اور اس کے بعد وہ سلطان پر جا کر رہنے لگی اور اب اس بیچاری کی چالیس سال میں موت ہو گئی ہے تو میں سبھی لڑکیوں سے کہنا چاہوں گا کہ بھائی شادی بہت آسان چیز نہیں ہے شادی سوچ سمجھ کر کیجئے بہت جلدی میں شادی مت کیجئے بہت سوچیں بہت سمجھیں تب ہی کسی لڑکے سے شادی کیجئے دوستو آج کی پانچوی خبر ہے ڈریکٹر راج کمار سنتوشی جی کے بارے میں جام نگر کی عدالت میں ان کا ایک کیس چل رہا تھا اور اس کیس کا ججمنٹ یہ آیا ہے کہ کوٹ نے ان کو دو سال کی سزا سنائی ہے لیکن میں آپ کے بتا دوں کہ اس فیصلے کے وقت راج کمار سنتوشی صاحب عدالت میں موجود نہیں تھے یعنی کہ ان کو جیل نہیں جانا پڑا ہے عدالت نے ان کو تیس دن کا ٹائم دیا ہے ہائی کوٹ میں جانے کیلئے راج کمار سنتوشی جی کے لائر نے کہا ہے کہ بھائی سنتوشی صاحب نے یہ پیسہ کبھی نہیں لیا کسی تھرڈ پارٹی نے سنتوشی جی کے نام پر یہ پیسہ لیا تھا جو چیک دیے گئے تھے وہ بھی سنتوشی جی نے نہیں دیے وہ بھی کسی تھرڈ پارٹی نے ہی دیے ہیں تو ظاہر سی بات ہے سنتوشی جی کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ظاہر سی بات ہے یہ کیس لوگر کوٹ میں چل رہا تھا یہ ججمنٹ لوگر کوٹ کا ہے تو سنتوشی جی ہائی کوٹ میں جائیں گے ہائی کوٹ میں جو بھی فیصلہ ہوگا شاید اس کے بعد یہ کیس سپریم کورٹ میں جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کیس کا فیصلہ اگلے پچیستی سال میں ہوگا اس سے پہلے دو ہوگا نہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی ایسا سوچ رہا ہے کہ بھائی کیونکہ عدالت نے دو سال کی سزا سنا دی ہے سنتوشی جی کو تو وہ جیل جائیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ کیس چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا سنتوشی جی نے ہی ایک فلم بنائی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ دوستو آج کی سخت خبر ہے اچھل کود کرنے والے منکی ایکٹر ویددجام وال کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس لڑکی کی ایک فلم آنے والی ہے جس کا نام ہے کریک اس فلم کے نرماتہ یہ خود ہی ہیں اور اس نے اس فلم پر تقریباً سو کروڑ روپے خرچ کر دیے ہیں کہاں کیے ہیں یہ تو نہیں بتا لیکن سو کروڑ روپے خرچ کر دیے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بھائی نے پچاس کروڑ روپے فلم پر لگائیں اور پچاس کروڑ روپے اندر کر لیے ہیں خیر خبر یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ فلم کتنے میں بنی ہے کتنے میں نہیں بنی ہے خبر یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا بقایا پیسہ ہے جو اس بھائی نے ابھی تک دیا نہیں ہے ویددت نے اس فلم کی شوٹنگ کی تھی پولینڈ میں اور پولینڈ میں جس کمپنی نے انڈیا سینے ورکرز میں کمپنین کیا کہ بھائی ہمارے اتنے پیسے باقی ہیں ویددت سے کہا جائے کہ یہ پیسے چکا ہے اب آل انڈیا سینے ورکرز اسوسیشن نے ویددت سے کہا ہے کہ بھائی صاحب فلم کو ریلیز کرنے سے پہلے یہ 2.75 سی آر چکا یہ نہیں تو آپ کی فلم کو ریلیز نہیں ہونے دیا جائے گا اب پرابلم یہ ہے کہ ویددت یہ پیسے دے گا کہاں سے ویددت کے پاس تو بیچارے کے فلم کو ریلیز کرنے کے لیے بھی صحیح سے پیسے نہیں ہے اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے اور میرے خیال میں اس فلم کا جو شیئر ملے گا اس کو وہ بھی 3 کروڑ سے زیادہ نہیں ہوگا کیونکہ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس فلم کی اوپننگ 1,2 سی آر سے زیادہ نہیں ہوگی لائف ٹائم بزنس 10 سی آر سے زیادہ نہیں ہوگا تو ظاہر سے بات ہے ویددت کو بیچارے کو زیادہ سے زیادہ 3 کروڑ روپے تھیٹر سے آئیں گے اب اگر ویددت وہ 3 کروڑ روپے بھی پولینڈ کی کمپنی کو دے دے گا دو ویددت 100 کروڑ روپے کیسے چکائے گا دنیا میں جتنی بھی کہاوت ہے وہ بہت سو سمجھ کر بنائی گئی ہے اور ایک بہت پرانی کہاوت ہے کہ پیر اتنے فیلانے چاہیے جتنی چادر ہو لیکن ویددت بھائی نے پیر اتنے فیلا دیئے ہیں کہ دس چادر بھی پوری نہیں پڑتی ہے اور آپ میں سے بہت سارے لوگ اس اچھلکود کرنے والے ایکٹر کو بہت بڑا ایکشن ہیرو مانتے ہیں آپ ذرا دیکھ لو کتنا بڑا ایکشن ہیرو ہے خود ہی دیکھ لو آپ دیکھ لیا آپ نے اب آپ بتائیے کہ جس سے ریل میں ایک گلاتی نہیں ماری جاتی وہ فلم میں اتنے بڑے بڑے ایکشن کیسے کر لیتا ہے بھائی صاحب یہ خود نہیں کرتا ہے اس کا ڈوپلیکیٹ کرتا ہے تو جب آپ بڑے بڑے ایکشن سین دیکھتے ہو تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہیرو نے نہیں کیے ہیں وہ ڈوپلیکیٹس نے کیے ہیں اور میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بھائی صاحب کہ یہ اتنا بڑا سپرشٹار ہے کہ اس کا اوفیس بوائے نائی دھوبی کسائی حلوائی بھی اس کی فلم نہیں دیکھتا پبلک کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے پوشٹریز ہوا تو تب یہ بتایا گیا تھا کہ بھائی جیو اس فلم میں پیسہ لگا رہا ہے لیکن اب جیو نے اس فلم میں پیسہ لگانے سے انکار کر دیا ہے اس کے بعد سنا گیا تھا کہ بھوشن کمار اس فلم میں پیسہ لگا رہا ہے اب بتایا جا رہا ہے کہ بھوشن بھی اس فلم کو کرنے کے لئے تیار نہیں ہے پھر بتایا گیا تھا کہ جو اس فلم کے پروڈیسر ہے فیروز نڈیارڈ والا صاحب وہ خود اس میں پیسہ لگائیں گے اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی ایسا نہیں کر پا رہے ہیں دیکھیں یہ فلم بہت بڑی ہے اس میں تقریباً چالیس ایکٹرز ہیں تو ظاہر سے باتیں بہت سارے کورپریٹ ہاؤسز ہیں جو اس فلم میں پیسہ لگانے کے لیے تیار ہیں لیکن ایسا بتایا جا رہا ہے کہ جن شرطوں پر فیروز بھائی پیسہ لینا چاہتے ہیں ان شرطوں پر کوئی بھی کورپریٹ ہاؤس پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے اور جن شرطوں پر کورپریٹ ہاؤس پیسہ لگانے کے لیے تیار ہے وہ شرطیں فیروز بھائی کو منظور نہیں ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ فیروز بھائی کے لیے یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی شرطوں پر پیسہ لے سکے کیونکہ کئی سالوں سے ان کی کوئی فلم آئی نہیں ہے تو میرے خیال میں ان کو کورپریٹ ہاؤس کی شرطوں کو مال لینا چاہیے اس فلم کو بنانا چاہیے کیونکہ فلم بنانا اچھا ہے بند کرنے کی بجائے بند کرنے سے فیروز بھائی کو کچھ نہیں حاصل ہونے والا اس فلم کو بند کرنے سے فیروز بھائی کو صرف نقصان ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا دوستو آج کی آٹھ بھی قبر ہے عمران حاشمی کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ بچارہ اپنے آپ کو بہت بڑا سپرشٹار مانتا ہے لیکن ہے نہیں اور فلم ٹائگر کے بعد تو یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سپرشٹار مان رہا ہے جب کی ہے نہیں میں آپ کو یہاں یہ بھی بتا دوں کہ فلم ٹائگر کے ڈریکٹر منیش نے مافی مانگی ہے اوفیشلی اپنے ٹویٹر ہینڈل پر منیش نے خود کہا ہے کہ میں مانتا ہوں میری فلم اچھی نہیں تھی اور میں ایک اچھی فلم بنانے میں ناکامیاب رہا ہوں اس کے لیے میں مافی چاہتا ہوں جبکہ فلم کا ڈریکٹر خود کہہ رہا ہے کہ اس کی فلم اچھی نہیں تھی لیکن عمران بھائی اس کو ایک ماسٹر پیس فلم مانتے ہیں خیر خبر یہ نہیں ہے کہ عمران بھائی اپنے آپ کو کیا مانتے ہیں خبر یہ ہے کہ ایک ڈریکٹر عمران حاشمی کے ساتھ ایک فلم بنانا چاہتا ہے جس کا بجٹ ہے پچیس کروڑ روپے اور بھوشن کمار صاحب کے پاس وہ ڈریکٹر اس فلم کو لے کر گیا بھوشن نے کہا کہ بھائی صاحب میں تو اس فلم کو پانچ کروڑ روپے میں بھی بنانے کے لیے تیار نہیں ہو پچیس کروڑ کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے جیو نے بھی اس فلم کو کرنے سے منع کر دیا زی نے بھی اس فلم کو کرنے سے منع کر دیا یعنی کہ پورے بولی ووڈ میں ایسا کوئی بھی کارپریٹ ہاؤس نہیں ہے جو عمران حاشمی پر دس کروڑ روپے خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہو اور بس یہی وجہ ہے کہ عمران حاشمی اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے یا ساؤتھ فلموں میں ویلن کا رول کر رہا ہے عمران حاشمی کوئی بھی فلم بولی ووڈ میں چالو نہیں کر پا رہا ہے دوستو آج کی نائنت خبر ہے عجدیوگن کی آنے والی فلم شیطان کے بارے میں جس میں آرمادھن بھی ہے اس فلم کا پہلا گانا ریلیز ہو چکا ہے اور بہت ہی کمال کا گانا ہے قسم سے اس گانے کو سن کر مزہ آ گیا اور جو پکچرائزیشن ہے وہ بھی بہت بڑی آئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ فلم بہت بڑی ہٹ ہونے والی ہے دوستو آج کی ٹینت خبر اس لڑکی کے بارے میں ہے جس نے دنگل میں ببیتہ کا بچپن کا رول کیا تھا اس لڑکی کا نام سوہانی تھا اس کی عمر تھی انیس سال اور یہ فرید آباد میں رہتی تھی گلت دوائیاں کھانے سے اس لڑکی کا دیہانت ہو گیا ہے اوپر والا اس لڑکی کو سورگ میں جگہ دے اس لڑکی کے مرنے کے بعد آمیر خان پروڈکشن نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا اور کہا کہ ہمیں بہت دکھ ہے اور یہ بہت بڑا جھوٹ ہے آمیر خان کے اس اسٹیٹمنٹ سے ثابت ہو گیا ہے کہ آمیر خان بہت بڑا ڈراما ہے بہت بڑا جھوٹا ہے میں آپ کے بتا دوں کہ سوہانی کوئی امیر گھر سے نہیں تھی بلکہ ایک میڈل کلاس فیملی سے تھی تو ظاہر سی بات ہے وہ کسی اچھے ہسپٹل میں اپنا علاج کرانے نہیں گئی تھی بلکہ ایسے ہی کسی جھولا چھاپ ڈاکٹر سے علاج کرا رہی تھی اور دوائیاں کھا رہی تھی ان دوائیوں کا رییکشن ہو گیا اور اسی کی وجہ سے اس لڑکی کی موت ہوئی لیکن سوہانی کے فیملی میمبرز کا یہ کہنا ہے کہ بھائے اگر ان کے پاس پیسے ہوتے اور وہ اس لڑکی کا کسی بڑے پرائیویٹ ہسپٹل میں علاج کرا پاتے تو وہ آج زندہ ہوتی انہوں نے آمیر خان کو کانٹیٹ کرنے کی بہت کوشش کی انہوں نے ان کو بار بار میسیج بھیجا جو جو نمبر تھے ان کے پاس ان پر کانٹیٹ کرنے کی کوشش کی لیکن آمیر خان نے کوئی بھی ریپلائی نہیں کیا اور اب منڈے کے بعد آمیر خان ایک اسٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے کہ آمیر خان کو بہت دکھ ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بولیوڈ والے کتنے جھوٹے ہیں بھائی صاحب میں بلینک پیپر پر لکھ کر دے سکتا ہوں اور آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ بولیوڈ والے اتنے کمال کے لوگ ہیں کہ اگر آپ کسی بولیوڈ والے کو یہ کہو گے کہ بھائے آپ بہت پریشان ہو آج ہی خود کسی کر لے کل کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کی ہیلپ نہیں کرے گا تو اب آمیر خان جو بھی گھڑیالی آنسو باہر آئے وہ بلکل چھوٹ ہے آمیر خان نے ان لوگوں کی مدد نہیں کی اور اب پبلک کی سمپتی لینے کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو بہت زیادہ دکھ ہے سوہانی کی موت کا دوستو آج کی گیاریوی خبر ہے ہما قریشی کے بارے میں ہما نے اپنے ایک انٹریو میں کہا ہے کہ وہ ان لوگوں کو بہت زیادہ ہیٹ کرتی ہے ان لوگوں کو بہت زیادہ کرتی ہے جن لوگوں نے رنویر سنگھ اور دی پی کا کو کریٹیسائز کیا ہے جب انہوں نے کرن کے شو پر اپنی ریل لائف کے بارے میں بتایا ہما کا کہنا یہ ہے کہ اگر دی پی کا کے بہت سارے بوائی فرینڈز تھے تو اس میں کیا غلط ہے اگر دی پی کا اپنا بیسٹ آپشن چوز کر رہی تھی تو اس میں کیا غلط ہے اگر دی پی کا رنویر سنگھ کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھی اس کے باوجود بھی باہر کے لڑکوں سے اس کا ریلیشن تھا تو اس میں کیا غلط ہے بلکل مادم صحیح کہہ رہی آپ اس میں کوئی غلط نہیں ہے کیونکہ جیسی دی پی کا ہے ویسی آپ ہیں تو آپ کو غلط کچھ لگنے والا ہے ہی نہیں دیکھیں مادم جی آپ کی دنیا اور ہمشریف لوگوں کی دنیا الگ الگ ہے آپ اپنی دنیا میں جو کر سکتی ہو وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ نیشنل ٹی وی پر آ کر ایسی باتیں کرو گے تو ہم رییکشن ضرور دیں گے اگر آپ کو یہ چاہیے کہ ہم رییکشن نہ دیں تو آپ ایسی باتیں نیشنل ٹی وی پر مت کیجئے چپ چاپ رہیے آپ کیوں اپنی پول پٹی خود ہی کھولتے ہو جب آپ پول پٹی کھولو گے تو پبلک رییکٹ ضرور کرے گی دوستو آج کی ٹویلتھ خبر ہے اللو ارجن کی آنے والی فلم پشپا ٹو کے بارے میں کمال یہ ہے کہ اب تک پشپا ٹو ریلیز نہیں ہوئی ہے لیکن اللو ارجن نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ پشپا ٹری بھی بنائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللو ارجن کو ہنڈے پرسنٹ کانفیڈنس ہے کہ پشپا ٹو بہت بڑی بلوک بشتر ہونے والی ہے اور ظاہر سے بات ہے اگر پشپا ٹو بلوک بشتر ہوگی تو پشپا ٹری ضرور بنے گی اللو ارجن نے اتنا کانفیڈنس دکھا رہے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے لیکن اوور کانفیڈنس بڑیا بات نہیں ہے بھائی صاحب تھوڑا انتظار کر لیجئے فلم ریلیز ہو جانے دیجئے پشپا ٹو کے ریلیز ہونے کے بعد آپ ڈنکے کی چوٹ پر کہنا کہ پشپا ٹری بنا رہے ہو ابھی اسے کیوں کہہ رہے ہو یار دوستو آج کی تھرٹیندھ خبر ہے سنگر پرینیتی چوپرا کے بارے میں آپ سب ہی کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں اس لڑکی نے ایک شو کیا تھا اور اس شو کو جتنے لوگ دیکھنے آئے تھے وہ ایک دو گانے سننے کے بعد ہی مہاں سے اٹھ کے بھاگ گئے تھے کیونکہ پری گاہ کم رہی تھی چلا زیادہ رہی تھی لیکن پری ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اب پری نے کہا ہے کہ دلجیت دوسانچ کی ایک فلم آ رہی ہے چمکیلا اور اس کے پندرہ گانے میں گاؤں گی دلجیت نے میرا گانا سنایا اور اس نے کہا ہے کہ تم بہت ہی کمال کی سنگر ہو اور تم اس فلم کے سارے گانے گاؤگی دیکھو میڈم جی وہ آپ کا دوست ہے پھر پنجاب سے ہے پنجاب میں آپ کے پتی کی سرکار ہے تو ظاہر اسی بات ہے وہ آپ کی ہیلپ کر رہا ہے کیونکہ اس کو بھی کچھ فائدہ چاہیے لیکن میڈم جی پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ایکسائٹمنٹ میں اس کی فلم کو برباد کر دیا ہے یعنی کہ آپ نے ابھی سے بتا دیا ہے کہ چمکیلا میں پندرہ گانے ہوں گے ارے بھائی صاحب جس فلم میں پندرہ گانے ہوں گے اس کو کوئی کیوں دیکھنے جائے گا کوئی پاگل ہے کسی کو کالے کتے نے کٹا ہے جو اس فلم کو دیکھنے جائے گا اور اوپر سے آپ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ پندرہ گانے آپ ہی گاؤگی تو جن لوگوں نے آپ کا گانا سنا ہے ان کو تو یہ نیوز سن کر ہی ہارٹ اٹیک آ جائے گا فلم دیکھنا تو بہت 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 کی بات ہے وہ تو سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ وہ اس فلم کو دیکھنے جائیں گے تو ایک طرح سے میڈم جی آپ نے اس فلم کو ریلیز ہونے سے پہلے ہی ڈیساسٹر کر دیا ہے دوستو آج کی فورٹیندھ خبر بھی اچھل کود کرنے والے منگ کی ایکٹر ویدود جاموال کے بارے میں ہی ہے ویدود نے اپنے ایک انٹریو میں کہا ہے کہ وہ کنگنا کے ساتھ ایک فلم کرنے والا ہے کمال ہو جائے گا بھائی صاحب ویدود بھائی مزا ہی آ جائے گا نہ ہی تو کنگنا دیدی کی فلم پانچ کروڑ کے اوپر بزنس کرتی اور نہ ہی آپ کی فلم دس کروڑ کے اوپر بزنس کرتی دونوں ہی بہت بڑے فلوپ ہو تو اگر دونوں ایک فلم میں آوگے تو اس فلم کا مہا ڈیساسٹر ہونا پھکا ہی ہے مطلب مزا ہی آ جائے گا جلدی کر لو بھائی صاحب بس اس فلم کے پوسٹر پر ایک وارننگ لکھ دینا کہ بھائی یہ فلم آپ نے صرف اور صرف اپنے ڈرائیور، اوفیس بوائے، نائی، دھوبی، کسائی، حلوائی کے لیے بنائی ہے پبلک کے لیے نہیں بنائی ہے دوستو آج کی ففٹینت خبر ہے سنی دیول کی فلم لاہور 1947 کے بارے میں اس فلم کے نرماتہ ہیں آمیر خان صاحب اور اس فلم کا ڈریکشن کر رہے ہیں راجکمار سنتوشی صاحب جلدی اس فلم کی شوٹنگ چالو ہونے والی ہے اس فلم کی پوری سٹار کاشٹ فائنل ہو گئی تھی لیکن ویلن ابھی تک فائنل نہیں ہوا تھا اور اب سنتوشی جی نے ابھی منیو سنگھ کو اس فلم میں ویلن لیا ہے ابھی منیو ایک اچھا ایکٹر ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا اور سنی کا ٹکڑاؤ لوگوں کو پسند آئے گا دوستو آج کی سکسٹیند خبر ہے پیپسی پننو کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ پیپسی پننو کوئی نہ کوئی ڈراما کرتی رہتی ہے اب پیپسی پننو نے اپنے بکنی کے فوٹو شوشل میڈیا پر ریلیز کیے ہیں اور دنیا کو بتایا ہے کہ دیکھو میں کتنی ہوت دیکھتی ہوں جب پیپسی پننو کے ایک دوست نے ان سے پوچھا کہ یار کیا ہو گیا ہے آپ اپنے خود کے ٹو پیس میں فوٹوز شوشل میڈیا پر کیوں ڈال رہے ہو تو پیپسی نے اسے کہا کہ میں بولیوڈ والوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ بھائی آپ ہر بڑی فلم میں دی پیکا کو کیوں لیتے ہو میں بھی ٹو پیس میں بہت سندر لگتی ہوں دی پیکا سندر لگتی ہوگی لیکن میں دی پیکا سے زیادہ سندر لگتی ہوں تو مجھے آپ بڑی فلموں میں کیوں نہیں لیتے جیسے کی پتھان وار جوان وغیرہ میں میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب پیپسی پننو کی پہلی فلم ریلیز ہوئی تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ لڑکی ڈھیلی ہے یہ لڑکی کبھی زندگی میں اسٹار بن ہی نہیں سکتی اور آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ میں نے جو کہا تھا وہ بالکل سچ کہا تھا میں نے جب بھی کسی ایکٹر کے بارے میں جو کہا بھائی صاحب وہ ہنڈر پرسنٹ سچ ہوا جب ارجن کپور کی پہلی فلم ریلیز ہوئی تھی میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ بھائی اس لڑکے کو ہیرو میں کیوں لیا گیا ہے یہ ہیرو دکھتا ہی نہیں ہے اور آج وہ لڑکا ویلن کا رول کر رہا ہے ہیرو میں اس کا کیریئر پوری طرح سماپت ہو گیا ہے تو میں پیپ سی پننو جی سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میڈم جی آپ کو لگتا ہوگا کہ آپ بہت ہوت ہیں بہت خوبصورت ہیں انورا کشب کو بھی لگتا ہوگا کہ آپ بہت سندر ہیں بہت ہوت ہیں بہت ہی کمال کی ایکٹرے سے لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ ہیں نہیں جو بڑے ڈریکٹر ہیں بڑے میکرس ہیں ان کو پتا ہے کہ آپ کون ہو تو میں آپ سے غزارش کرنا چاہوں گا میڈم جی یقین وان یہ نہیں ہے میڈم جی میں تو کہوں گا کہ آپ میں ہیروین بننے کا ایک بھی گن نہیں ہے آپ زبردستی کی ہیروین ہے زبردستی کی دوستو آج کی سیونٹیندھ خبر ہے ڈبل ڈھول کی رنویر سنگھ کے نئے ایڈ کے بارے میں جو اس نے جونی سنس کے ساتھ کیا ہے یہ ایڈ ایک ایسی دوائی کے بارے میں ہے جو مردانہ طاقت بڑھاتی ہے اس ایڈ میں اتنی گھٹیا باتیں کہی گئی ہے کہ میں یہاں اپنے ویڈیو میں ان باتوں کو دہران نہیں سکتا لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا رنویر سنگھ نے اس ایڈ میں کہا ہے کہ دس میں سے چار مرد ایسے ہیں جو صحیح نہیں ہیں جو اپنی وائف کو خوش نہیں رکھ سکتے رنویر بھائی یہ بات بالکل غلط ہے آپ کو کیسے پتا کہ دس میں سے چار لڑکے ایسے ہیں جو کچھ کر ہی نہیں پاتے ارے بھائی صاحب آپ اپنی اور اپنے دوستوں کی کیلکولیشن کر کے اپنی بیوی کو خوش نہیں رکھ پاتے تو میں مان سکتا ہوں لیکن بھائی صاحب پبلک کے بارے میں ایسی بات مت کہیے آپ یقین کیجئے بھائی صاحب ہمارے گاؤں میں کئی ہزار لوگ ہیں اور ایک آدمی بھی آپ کے جیسا ڈبل ڈھول کی نہیں ہے بھائی صاحب یہ صرف اور صرف بولی وڈ میں ہیں یا آپ کے گھر میں ہیں اور تب ہی بیچاری دی پیکا کو گہرائیوں میں جا کر گہرائی جیسی فلم کرنی پڑتی ہے بہت گہرائیوں میں جا کر سمجھ رہے ہونا تو بھائی صاحب آپ اپنی ناکامی دنیا پر مت تھوپئے آپ اپنی ناکامی کو اپنے آپ تک ہی رکھئے اور آپ اس دوائی کو خود ہی کھائیے ہمیں اس دوائی کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ یقین مانو بھائی صاحب آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس سے پہلے اس ڈبل ڈھول کی نے ایک ننگا فوٹو شوٹ کیا تھا اور خود ہی ان فوٹوز کو شوشل میڈیا پر وائرل کیا تھا اور اب اس لڑکے نے یہ ایڈ کیا ہے اور اس کی یہ دو ہی حرکتیں نہیں ہیں بلکہ اس کی ایسی پچاسو حرکتیں ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بے شرم انسان ہیں دوستو آج کے ایٹیندھ خبر ہے تیلگو فلموں کے سپر اسٹار کالے پیلے ناٹے جونئر انٹی آر کے بارے میں اس کی ایک فلم آ رہی ہے جس کا نام ہے دیورا اب جونئر انٹی آر نے انانسمنٹ کیا ہے کہ یہ فلم دس اکٹوبر کو ریلیز ہوگی اس فلم میں ہیروین ہے جانوی کپور اور اس فلم کا ویلن ہے سیف علی خان یہ فلم تقریباً پانچ سو کروڑ روپے میں بنی ہے یہ ایمانٹ سن کر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی اس فلم کے نرماتہ ہیں وہ اکل سے بلکل ہنڈر پرسنٹ پیدل ہیں دوستو آج کی نائنٹیندھ خبر ہے برلین انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کے بارے میں یہ فیسٹیول ہو رہا ہے اور اس میں حصہ لینے کے لیے اللو ارجن بھی گیا ہے اللو اس فیسٹیول میں اپنی آنے والی فلم پوشپاٹو کے کچھ حصوں کو دکھائیں گے مطلب کچھ کچھ حصے دکھائیں گے پوری فلم نہیں دکھائیں گے میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس لڑکے کو اتنی جلدی کیا ہے کہ بھائی اس کی فلم کمپلیٹ بھی نہیں ہے ریلیز کے لیے تیار بھی نہیں ہے اس کے باوجود بھی یہ لڑکا اس فیسٹیول میں گیا ہے اور وہاں اپنی فلم کے کچھ حصے دکھا رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بھائی کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ یہ انٹرنیشنل لیول کی فلم بنا رہا ہے ارے بھائی صاحب پوشپا ہٹ ہو گئی تھی پوشپا کو پبلک نے پسند کیا تھا آپ پوشپا ٹو بھی بنا رہے ہو لیکن ہوا میں مت اڑو نا ارے بھائی انٹرنیشنل فلمیں الگ ہیں آپ کی فلم الگ ہے ان کے سامنے آپ کی فلم پانچ پرسنٹ بھی نہیں ہے تو زبردستی یہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو کہ آپ بہت کمال کی فلم بنا رہے ہو آپ یقین کیجئے اپنی بیزتی کرانے والے ہوں وہاں پر دوستو آج کی ٹوئنٹیت خبر ہے ویرات کوہلی اور انوشکہ شرما کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک خبر آ چکی ہے کہ انوشکہ شرما پرگنٹ ہے ویرات کوہلی کے گھر میں دوسرا بچہ آنے والا ہے لیکن اب خبر یہ آئی ہے کہ انوشکہ شرما لنڈن میں ہے کیونکہ ویرات اور انوشکہ چاہتے ہیں کہ ان کا یہ بچہ لنڈن میں پیدا ہو اب آپ یہ کہیں گے کہ بھائے لنڈن میں بچے کو کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بچہ لنڈن میں پیدا ہوگا تو اس کو لنڈن کی نیشنلٹی مل جائے گی یہ خالی انوشکہ اور ویرات نہیں کر رہے ہیں بلکہ بہت لوگ ایسا کرتے ہیں میش بھٹ نے بھی ایسا ہی کچھ کیا تھا اور آلیا بھٹ لنڈن میں پیدا ہوئی تھی یہی وجہ ہے کہ آلیا بھٹ بھی بیٹش نیشنل ہے لیکن میں ویرات کولی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ کو انڈیا میں ایسی کیا پرابلم نظر آ رہی ہے جبکہ آپ کہتے ہو کہ انڈیا روک کر رہا ہے جبکہ آپ جانتے ہو کہ انڈیا میں سب کچھ ہے تو پھر آپ اپنے بچے کی نیشنلٹی بیٹش کیوں رکھنا چاہتے ہو آپ اپنے بچے کی پیدائش لنڈن میں کیوں کرانا چاہتے ہو اگر یہی کام کوئی مسلم کر دیتا تو اس کو آپ دیش درو ہی کہتے لیکن آپ تو دیش بھکت ہو آپ کو تو انڈیا سے پیار کرنا چاہیے آپ کو تو اپنے بچے کو انڈیا میں پیدا کرنا چاہیے آپ کا بچہ انڈین ہونا چاہیے تو پھر آپ اپنے بچے کو بیٹیشر کیوں بنانا چاہتے ہو تو ویرات کولی صاحب آپ کے ایک آہوت بلکل فٹ ہوتی ہے کہ کھانے کے دات الگ ہے اور دکھانے کے دات الگ ہے آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ اس وقت انڈیا کے حالات کیا ہیں اور آگے کیا ہوں گے یہی وجہ ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ کا بچہ لنڈن میں پیدا ہو اور اس کے پاس بیٹیش نیشنلٹی ہو انڈین نہیں مطلب آپ کھیلیں گے انڈیا میں پیسے کمائیں گے انڈیا سے دکھائیں گے کہ آپ بہت بڑے دیش بھکت ہو لیکن آپ کے دل میں کیا ہے یہ اس بات سے ثابت ہو گیا ہے کہ آپ اپنے بچے کو لنڈن میں پیدا کرنا چاہتے ہو یعنی آپ چاہتے ہو کہ آنے والے وقت میں آپ کے بچے لنڈن میں رہے انڈیا میں نہیں ارے بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب پبلک نے بہت پیار دیا ہے آپ کو ایسا مت کرو بہت غلط کر رہے ہو بھائی صاحب آپ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کرنا بلکل مت بھولنا اور کمنٹس کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا ٹیک کر دوستو ٹاٹا بھائی بھائی لیو جائے ہند